دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں وید جاوید اختر اور آج میں آپ کے سامنے شرلک ہومز کی ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی جو بھی نئے سننے والے ہیں انہوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کرتے چلئے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی سلور بلیج دوستو اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ شرلک ہومز ایک بہت ہی پیچیدہ کیس کو سلجھانے کے لیے ڈرٹ موڈ شائر آیا ہوا تھا پھر ان سے اتر کر وہ دو لوگوں سے ملا ایک تو اسپیکٹر گریگوری جو کی اس کیس کا انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور دوسرا کرنل روس جو کی اس گھوڑے کا مالک تھا تو اس کہانی میں آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں کرنل نے کہا میں بہت خوش ہوں مسٹر ہومز کی آپ آگئے اپنے سے جو کچھ اچھا ہو سکتا تھا وہ سب انسپیکٹر کر چکے ہیں لیکن میں اس بیچارے سٹاکر کو انصاف دلانے اور اپنے گھوڑے کو واپس پانے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں ہومز نے پوچھا کیا کوئی اور نیا نتیجہ سامنے آیا ہے انسپیکٹر بولا مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بہت ہی تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے ہمارے پاس ایک کھلی گھوڑا گاڑی ہے اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو ہم روشنی کم ہونے سے پہلے اس جگہ کو دیکھ لیں اور راستے میں چلتے ہوئے باتیں بھی کر لیں گے ایک منٹ بعد ہی ہم سبھی اس آرام دے گھوڑا گاڑی میں بیٹھے اور اس آنو کے پرانے ڈیوینڈ چائر شہر کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے انسپیکٹر گرگوریس ماملے میں پوری طرح سے بھرا ہوا تھا اور اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا جبکہ ہمس کبھی کبھی ہی سوال کرتے یا بیچ میں ٹوکتے تھے کرنان روز اپنی باہوں کو مڑے ہوئے پیٹ ٹکا کر آرام سے بیٹھے تھے ان کا ہیٹ ان کی آنکھوں کے اوپر جھکا ہوا تھا جبکہ میں دونوں جاسوسوں کے بیچ ہوتی باتچیت کو دلچسپی سے سن رہا تھا گرگوری اپنی وہی کہانی بتا رہا تھا جسے قریب قریب اسی طرح ہومس نے ٹرین میں مجھے پہلے ہی سنایا تھا انسپیکٹر بولا پٹس رائے سمسن کے چار اور کافی مضبوط جال بنا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ آدمی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ثموت پوری طرح ایسے سیچویشن کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور اس میں ذرا سا بھی نیا افیکٹ ریزلٹ کو اُلٹ بھی سکتا ہے سٹوکر کے چاکو کا کیا ہوا ہم اس نتیجے پر آ چکے ہیں کہ گرتے وقت اس نے اپنے آپ کو ہی گھائل کر لیا ہوگا یہ صلاح میرے دوست ڈاکٹر واتسن نے ہمارے وہاں پہنچنے پر دیئے تھے اور اگر ایسا ہوا تو یہ سب سمسن کے خلاف ہی جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پاس نہ تو کوئی چاکو ہے اور نہ ہی اس پر کسی چوٹ کا نشان ہے اس کے خلاف ثبوت واقعی بہت ہی مضبوط ہیں اس کی اس پسندیدہ گھوڑے کے گائب ہونے میں دلچسپی تھی ارستبل کے لڑکے کو زہر دینے میں اس پر شک تھا وہ واقعی تیز بارش میں باہر گیا تھا اس کے پاس بطور ہتیار وہ بھاری موٹ والی چھڑی تھی اور اس کا مفلر مقتول کے ہاتھوں میں پایا گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ جیوری کے سامنے جانے کے لیے ہمارے پاس کافی کچھ ہے ہومس نے اپنا سیر ہلایا اور کہا پر ایک خوشیار وکیل اس کی دھجیاں اڑا دے گا اگر وہ گھوڑے کو گھائل ہی کرنا چاہتا تھا تب اس نے اسے وہیں پر کیوں نہیں کر دیا اسٹبل سے باہر کیوں لے آیا کیا اس کے پاس اسٹبل کی دوسری چابی ملی اسے افیم کپ آرڈر کس کیمسٹ نے بیچا تھا اور ان سب سے اوپر اس شہر سے انجان اس آدمی نے اس گھوڑے کو کہاں چھپا رکھا ہے اس کاغذ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے جسے اس نے اس نوکرانی کو اس لڑکے کو دینی کے لیے کہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بس ایک دس پاؤنڈ کا نوٹ تھا جو اس کے بٹوئے میں موجود تھا حالانکہ دوسری پریشانی اتنی کٹن نہیں ہے جتنی کی معلوم پڑتی ہیں وہ اس شہر کے لیے انجان نہیں ہے وہ گرمی میں دو بار تاوی سٹوک آ کر ٹھہر چکا ہے وہ افیم شاید لندن سے لائی گئی تھی اور وہ چابی جس سے کہ اس کام کو انجام دیا گیا تھا شاید فینک دی گئی ہوگی گھوڑا کسی گڑے کی تلہٹی میں یا گھاٹی کی کسی سرنگ میں ہو سکتا ہے اپنے مفلر کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مفلر کھو گیا تھا لیکن اس معاملے میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے جو کی اس کے اس گھوڑے کو آستبل سے لے جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے ہومس نے اپنے کان کھو جائے ہمیں کچھ ایسی جانکاریاں ملی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جہاں پر قتل ہوا ہے اس جگہ سے ایک میل کی دوری پر ہی سمور کی رات کو کچھ کھانا بدوش ٹھہرے ہوئے تھے اور منگلوار کو وہ وہاں سے چلے گئے میرا یہ اندازہ ہے کہ سمسن اور ان کھانا بدوشوں کے بیچ کوئی تعلق رہا ہوگا اور شاید وہ گھوڑا لے کر ان کے پاس جا رہا ہوگا اور تب ہی اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا گیا ہوگا شاید گھوڑا ابھی بھی ان کے پاس ہی ہو یہ خانا بدوش اس بنجر علاقے میں گھومتے رہتے ہیں میں نے دس میل کے گھیرے میں تاوہ اسٹیک کے ہر ایک اسٹبل اور بہاری گھروں کو چھان مارا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی ایک اور ٹریننگ سینٹر یا کہہ سکتے ہیں ٹریننگ اسٹبل یہاں پاس میں بچا ہوا ہے ہاں یہ ایک ایسی بات ہے جس کی اندیکھی ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے ان کا گھوڑا ڈیز بورو اس بازی میں دوسرے نمبر پر تھا ان کی دلچسپی اس پسندیدہ گھوڑے کے گائب ہونے میں ہوگی جیسا کہ سنتے ہیں ان کے ٹرینر سلاس براؤن نے اس کھیل پر بہت بڑی بازی لگائی تھی اور وہ اس بیچارے سٹوکر کا دوست بھی نہیں ہے کیا میپلٹن کی اسٹبلوں سے اس سمپسن کا کوئی بھی لینا دینا ہے بلکل بھی نہیں ہومس گھوڑا گاڑی کے پیچھے کی طرف پیٹ ٹکا کر بیٹھ گئے اور باتچیت بند ہو گئی کچھ ہی منٹوں کے بعد ہمارے ڈرائیور نے لال چھوٹی اینٹو والے ایک ساف سترے ویلا کے سامنے گاڑی روک دی ویلا کی دیواروں پر کناری باہر کی طرف لٹکی ہوئی تھی اور یہ ویلا کڑک کے کناری ہی موجود تھا کچھ ہی دوری پر باڑے کے اس پار سلٹی رنگ کی ٹائل والا ایک بڑا سا گھر دکھائی پڑ رہا تھا ہمارے چاروں طرف وہ بنزر میدان ایک ہلکا سا اُبھار لیے ہوئے تھا مرجاتے ہوئے فرن کے پودھوں کا کانسے جیسا رنگ ہر طرف فیلا ہوا تھا جو کی تاوی سٹاک کے چرچ کے اونچے کھمبوں اور پشمی دشا کے مکانوں سے ہی الگ ہوتا تھا اور جن سے میں پلٹن کے استبلوں کا بھی پتا چل رہا تھا ہمس کے علاوہ ہم سبھی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ہمس سامنے آکاش میں نظر گڑائے ابھی بھی پیٹ ٹکا کر اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ہی میں نے اس کی بہاں کچھ ہوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا کرنل روس جو کی حیرت سے دیکھ رہے تھے ان کی طرف مڑتے ہوئے ہمس بولا ماف کیجئے گا میں دن میں سپنے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور اس کے برطاو میں جذبات کو دبانے والا اثر تھا جس سے میں بھی راضی تھا اور اس کا استعمال اس نے اس ڈھنگ سے کیا جیسی کہ میں اسی کے راستے پر ہوں اور اس کے ہاتھوں کوئی سراغ لگ گیا ہے حالانکہ میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ اسے کہاں ملا گرگوری نے کہا مسٹر ہومش قائدہ واردات والی جگہ پر ترنت ہی جانا چاہیں گے میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہیے اور ایک یا دو اسے والوں کے جواب مجھے ابھی ڈیٹیل سے جاننے ہیں میرے خیال سے کیا اس ٹاکر یہاں واپس لائے گیا تھا ہاں وہ وہاں سیڈیوں پر لیٹا تھا کل اس کی باقی جانچ پر تال ہونی ہے کرنل روز کیا وہ آپ کی سیوہ میں کئی سالوں سے ہے ہاں میں نے اس میں ہمیشہ ایک اچھا سیوک پایا ہے انسپیکٹر مجھے امید ہے کہ اس کی موت کے وقت جو بھی اس کی جیب میں تھا آپ نے اس کی لسٹ بنا لی ہوگی وہ سبھی چیزیں لیونگ روم میں موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوگی ہم سبھی سامنے والے کمرے میں ایک لائن میں کھڑے ہو گئے اور پھر کمرے کے بیچ والی میں اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے تب انسپیکٹر نے ایک چوکو روٹین کا ڈبا کھولا اور ہمارے سامنے کچھ چیزوں کا ڈھیر لگا دیا اس میں ماچس کی ایک ڈبیا چربی والی دو انچ کی مومبتی تمباکو کا ایک اے ڈی پی برائی روٹ پائپ ٹیل کی خال سے بنی ایک تھیلی سونے کی زنجیر والی چاندی کی گھڑی سونے کی پانچ گنیاں اور ہاتھی دات کی موٹھ والا چاکو جس کا پھل بہت ہی اچھا اور کٹھور تھا اور اس پر وز اینڈ کمپنی لندن کی چھاپ لگی ہوئی تھی ہمس نے اسے اٹھا کر بہت ہی گھور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ بڑا عجیب سا چاکو ہے مجھے اس پر کھون کے دھبے دکھائی دے رہے ہیں ایسا لگتا ہی یہی وہ چاکو ہے جو لاش کی مٹھی میں تھا ووٹسن یہ چاکو واقعی تمہاری خوج کی دشاہ کو بتا رہا ہے ہے نا؟ میں نے کہا اسے ہم موٹیا بند کی چیڑ پھار والا چاکو کہہ سکتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اس کی اتنی اچھی دھار کسی بہت ہی مہین اور نازک قسم کے کام کے لیے بنائی گئی ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی اسے ایسے کٹھور روکے کام پر لے کر جا رہا تھا خاص طور سے جبکہ یہ اس کی جیب میں بند بھی نہیں ہو سکتا ہے انسپیکٹر بولا اس کی نوک پر سیفٹی کے لیے کورک کی پلیٹ لگی ہوئی تھی چونکہ ہمیں اس کے جسم کے بگل میں پڑی ملی تھی اس کی پتنی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ چاکو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اس نے اسے اٹھا کر رکھ لیا تھا یہ کمزور سا ہتھیار تھا لیکن شاید اس وقت اس کے قبضے میں سب سے بہتر ہتھیار یہی تھا بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ کاغذ کیسے ہیں ان میں سے تین تو گھانس کے ڈیلروں کے کھاتوں کی رسیدیں ہیں ایک کاغذ کرنر روز کے آدھو ایشوں کا لیٹر ہے اور یہ ہیٹ بنانے والی کی پرچی جس میں بانڈ سٹریٹ کی میڈم لیز ریر نے ویلیم ڈربی شائر کو سینتیس پاؤنڈ کا بھکتان کیا میسیز اسٹارکر نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈربی شائر اس کے شوہر کا دوست ہے اور کبھی کبھی اس کے لیٹر اسپتے پر آتے رہتے ہیں ان پرچیوں کو دیکھتی ہوئے ہومز نے کمنٹ کیا لگتا ہے میڈم ڈربی شائر مہنگے شوک رکھتی ہیں ایک اکیلی ڈریرس کے لیے بائیس گنیا کچھ زیادہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور جاننے کے لیے نہیں بچا اب ہمیں اس واردات والی جگہ پر چلنا چاہیے جیسے ہی ہم لیونگ روم سے باہر نکلے ایک عورت جو کی لگتا تھا ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی ایک قدم آگے بڑی اور اس نے انسپیکٹر کی باہ پر اپنا ہاتھ رکھا اس کا چہرہ مریلسہ پتلا اور بیتابی سے بھرا ہوا تھا اور حال ہی کی گھٹنا کے ڈر کی چھاپ لیے ہوئے تھا کیا آپ کو وہ مل گیا کیا آپ نے اسے ڈھونڈ لیا وہ پھر ہاپنے لگی نہیں میسیز اسٹاکر پر میسٹر ہومز ہماری مدد کرنے لندن سے آئے ہیں اور جو بھی کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے ہومز بولا میسیز اسٹاکر کچھ وقت پہلے میں واقعی آپ سے اپلے ماؤت کی ایک پارٹی میں مل چکا ہوں نہیں سر آپ سے گلتی ہوئی ہے مجھ سے کیوں مجھے پورا یقین ہے آپ نے فاقتے کے رنگ کے سلک کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں شتر مرک کے پنکھوں کیسی ایک کناری لگی ہوئی تھی مہلہ نے جواب دیا سر میرے پاس کبھی بھی ایسی کوئی ڈریس نہیں تھی ہومز نے کہا اوہ چلیے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور پھر معافی مانگ کر وہ انسپیکٹر کے پیچھے باہر چل دیا اس بنجر ٹیلے کو پار کر کے تھوڑی دور چلنے پر ہمیں وہ گھاٹی ملی جس میں وہ مردہ جسم پڑا ہوا ملا تھا اس کے اوپری کناری پر کنٹیلی جھاڑی تھی جس میں وہ کوٹ بھزا ہوا پایا گیا تھا ہومز نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس رات تیز ہوا نہیں تھی نہیں پر بارش تیز تھی تو ایسے میں اوورکوٹ اڑ کر اس جھاڑی میں نہیں فا سکتا بلکہ اسے وہاں پر رکھا گیا ہوگا ہاں یہ اس جھاڑی پر پھیلا دیا گیا تھا شاید آپ نے تو میرے من میں ایک دلچسپی جگہ دی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کافی روندی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سوموار کی رات سے اب تک یہاں سے کافی لوگ گزرے ہوں گے کہ یہاں کنارے پر ایک اور چٹائی کا ایک ٹکڑا بچھا دیا گیا ہے اور ہم سب اسی پر کھڑے تھے واہ اس جھولے میں میرے پاس ایک جڑا سٹرکر کا اور ایک جڑا سمسن کا جوتا ہے ساتھی سلبر بلیز کے لوہی کی ایک نال بھی ہے واو انسپیکٹر تم نے بہت ہی بہتر کام کیا ہے ہومز نے بیک لے لیا اور گڑے میں اترنے لگا اس نے وہ چٹائی کو اور بیچ میں سرکا لیا پھر اپنے چہرے پر ایک کھچاؤ سالاتے ہوئے اپنی تھڑڈی کو ہتیلی پر ٹکائے اپنے سامنے کی روندی ہوئی مٹی کو دھیان سے دیکھا اور اچانک بولا ہیلو یہ کیا ہے یہ آدھی جلی ہوئی موم والی ماچس کی تیلی تھی اس میں اتنی مٹی لگی ہوئی تھی کہ ایک لکڑی کی پپڑی لگ رہی تھی انسپیکٹر نے تھوڑی ناراضگی کا بھاولاتے ہوئے کہا میں نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ اسے میں نے کیسے نہیں دیکھا یہ چھپی ہوئی مٹی میں دبی تھی میں نے کیول اسی لیے اسے دیکھا کیونکہ میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے پا کر کیا امید کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسے ہی آنی پڑی تھی ہومز نے بیک سے وہ جوتے نکال لیے اور زمین پر پڑے پیروں کے نشان سے انہیں ملانے لگا پھر وہ اس گڑے کے اوپری کنارے تک ہاتھوں کے سہرے چڑھا اور جھاڑیوں اور فرن تک کھونیوں کے بل سرکا انسپیکٹر بولا میرے حساب سے وہاں اب اور کوئی راستہ نہیں میں نے اس میدان کی ہر دشاہ میں سو گز تک کافی دھیان سے جانچ کر لی ہے ہومز نے اٹھتے ہوئے کہا واقعی آپ کے کہنے کے بعد تو میں اس کو دوبارہ کرنے کی جرت نہیں کروں گا مگر اندھیرہ ہونے سے پہلے میں اس گھاٹی کا ایک چھوٹا سا چکر ضرور لگانا چاہوں گا ایک کہ میں اس جگہ کو اچھی طرح سے سمجھ سکوں میں سوچتا ہوں کہ گھوڑے کی نال کو اپنی تقدیر کے لیے مجھے اسے اپنی جیم میں رکھ لینا چاہیے کرنل روس نے میرے دوست کے شانت اور کام کرنے کے عجیب پری کے کو دیکھ کر تھوڑی ناومیدی دکھائی انہوں نے اپنی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی اور بولے انسپیکٹر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ واپس چلیں بہت سے ایسے میٹر ہیں جن پر میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اور خاص طور سے یہ کہ کیا مجھے اپنے گھوڑے کا نام بے سیکس کپ سے بہار کرنے کی بات لوگوں کو بتا دینی چاہیے بلکل نہیں اومس نے جیسے فیصلہ سنا کر تھوڑا زور سے کہا میں نام جاری رکھنے کی صلاح دوں گا کرنل نے جھک کر شکریہ دا کیا اور کہا سر مجھے آپ کی رائے جان کر بہت خوشی ہوئی جب آپ پورا کھوم لیں تب آپ ہمیں اس بچارے سٹاکر کے گھر پر ملنے پھر ہم ساتھ ہی تاوی سٹاک چلیں گے کرنل اسپیکٹر کے ساتھ واپس مڑ گیا جبکہ ہومس اور میں دھیمے دھیمے بنجر میدان پر چلنے لگے میپلٹن کے استبل کے پیچھے سورج ڈوبنے لگا تھا ہمارے سامنے کا ڈھلوا میدان سنہرے رنگ کی آبھا لیے ہوئے بھورے رنگ میں گہرایا ہوا ستھا جس میں مرجائے ہوئے پھرن اور کٹیلی جھاڑیوں پر شام کی دھوک پڑ رہی تھی لیکن یہ نیچرل بیوٹی میرے ساتھی کے لیے بیکار ہی تھی کیونکہ وہ تو اپنے ہی گہرے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا آخرکار وہ بولا وارٹسن ادھر سے ہم تھوڑی دیر کیلئے یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں کہ جون سٹاکر کو کس نے مارا ہم یہ جاننے پر فوکس کریں کہ اس گھوڑے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اب یہ مان لیں کہ وہ گھوڑا اس واردات کے دوران یا بعد میں خود کو چھڑا کر بھاگ گیا ہوگا لیکن وہ جاک آن سکتا ہے گھوڑا سماج میں رہنے والا جانور ہے اسے کھلے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی عادت کے حساب سے واپس کنگس پائلینڈ یا میپلٹن نستبل کی اور ہی جائے گا وہ اس بنظر زمین پر ادھر ادھر کیوں بھٹکے گا وہ اب تک ضرور دیکھ لیا گیا ہوگا اور اس کی کیڈنیپنگ بیچارے بنجارے کیوں کریں گے ایسے لوگ جب بھی کوئی واردات سنتے ہیں تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ پولیس کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تب وہ ایسا گھوڑا بیچنے کی امید بھی نہیں کر سکتے تب وہ اور بڑے جوکھیں میں بس جائیں گے اور اس سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے یہ بات تو بلکل صاف ہے تب وہ ہے کہاں میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں یا تو کنگس پائلینڈ میں یا میپلٹن میں وہ کنگس پائلینڈ میں نہیں ملا اس لیے وہ میپلٹن میں ہی ہوگا آؤ ایک اندازے کے بیس پر ہی وہاں چلتے ہیں دیکھیں کہ ہم اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جیسا کی انسپیکٹر نے بتایا تھا کہ بنجر کا یہ حصہ بہت ہی کٹھور اور سکھا ہے لیکن اس کی ڈھال میپلٹن کی طرف ہے اور تم وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ وہاں ادھر کی طرف ایک بڑا سا گڑھا ہے جو کی منگلوار کی رات کو بہت ہی گیلا ہو گیا ہوگا اگر ہمارا اندازہ صحیح ہے تب گھوڑے نے اسے ضرور پار کیا ہوگا اور اس بات میں دم ہے کہ ہمیں وہاں اس کے پیروں کے نشان ملنے چاہیے ہم باتشیت کرتے ہوئے تیزی سے چل رہے تھے اور کچھ ہی منٹوں میں اس بڑے گڑھے کے پاس پہنچ گئے ہومز کے کہنے پر میں اس گڑھے کے رائٹ سائیڈ سوٹرا اور وہ لیفٹ سائیڈ سوٹرے اور ابھی میں پچاس قدم بھی نہیں چل پایا تھا کہ میں نے ان کے چلا کر پکارنے کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ ہاتھ لا کر مجھے بلا رہے تھے ان کے سامنے ملائم زمین پر گھوڑے کے فوٹ پرنٹ دکھ رہے تھے اور ان کے پاس جیب میں جو گھوڑے کی نال تھی وہ اس چھاپ پر ٹھیک تھاک سما گئی تھی ہومز نے کہا دیکھا اندازے کا کمال یہی وہ چیز ہے جس کی گرگوری کے پاس کمی ہے ہم نہ سوچا کہ کیا ہو سکتا تھا اور اندازے پر کام کیا اور پھر خود کو صحیح پایا چلو اب آگے بڑھتے ہیں ہم نے اس دلدلی دلہٹی کو پار کیا اور قریب ایک چوتھائی میل سکھی اور کٹھور زمین پر چلے آگے پھر زمین ڈھالو تھی اور وہ نشان دکھائی پڑے قریب آدھے میل تک وہ نشان پھر سے گائب ہو گئے لیکن انہیں پانے کے لئے ہم میں پلٹن کے کافی پاس تک پہنچ گئے یہ ہومز ہی تھے جنہوں نے ان نشانوں کو پہلے دیکھا اور انہیں دیکھتے ہی ان کے چہرے پر جیت کا ایک احساس دکھا گھوڑے کی نشانوں کے پیچھے اب ایک آدمی کے بھی پیروں کے نشان دکھ رہے تھے میں زور سے بولا پہلے گھوڑا اکھیلا تھا ایسا ہی لگتا ہے یہ پہلے اکھیلا ہی تھا ارے دیکھو یہ کیا ہے دونوں ہی فٹ پرنٹ اچانک واپس مڑ گئے تھے اور اب وہ کنگز پائلینڈ کی طرف تھے ہومز نے سیٹھی کی آواز نکالی اور ہم ان کے قدموں کے نشان کے پیچھے چل پڑے ان کی آنکھیں نشانوں پر ہی ٹکی تھی لیکن میں اس سے کچھ ہٹ کر ایک اور دیکھ رہا تھا تب ہی مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ وہی نشان پھر سے واپس اُلٹی دشا کی طرف آ رہے ہیں جب میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تب ہومز بولے واتسن تم سمجھ لو یہ تمہارے لیے ہیں تم نے ہماری کافی دوری بچا دی ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے نشانوں پر واپس لا دیا ہے چلیے واپسی کی نشانوں کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں کافی دور تک نہیں چلنا پڑا نشان دامر والے راستے پر جا کر ختم ہو گئے تھے یہ راستہ میپلٹن کی ایسطبلوں کے فاتکوں کی اور جا رہا تھا جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ایک سائز دوڑتا ہوا بہار آیا اور بولا ہم یہاں کسی بہاری ویکتی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہومز نے اپنے ویسٹ کوٹ کی جیب میں اپنی انگلی اور انگھوٹے کو ڈالے ہوئے کہا میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں تمہارے مالک سلاس براؤن سے کل صبح پانچ بجے ملنا چاہوں تو یہ بہت جلدی تو نہیں ہوگا سیر اگر کوئی آنے والا ہے تو وہ موجود رہیں گے وہ تو پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں لیکن یہاں تو میں خود ہی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کیلئے موجود ہوں اور اس جواب کیلئے میری اپنی خیمت ہے مجھے کچھ دکھنا بھی تو چاہیے پھر جیسا آپ چاہیں اور اسے واپس پھر جیب میں ڈال دیا اس نے دیکھا کہ گصے سے گھرتا ہوا ایک بزرگ آدمی پاٹک پر ہاتھوں میں چابک لہراتا ہوا ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہے ڈوسن کیا بات ہے گپو بازی مت کرو جا کر اپنا کام کرو اور تم تمہیں یہاں کیا کام ہے خمس نے بہت ہی میٹھے سور میں کہا سر ہم صرف دس منٹ کیلئے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میرے پاس بیکار گھومنے والوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے ہا میں یہاں آجنبی کا ناپسند نہیں بھاگ جاؤ نہیں تو تمہارے پیچھے کتا جھوڑ دوں گا خمس آگے کیوں اور جھکے اور اس ٹرینر کے کانوں میں پھس پھک سا کر کچھ کہا جس سنتے ہی وہ تائش میں آ گیا اور اس کی کنپٹی کسے سے لال ہو گئی وہ چلائیا یہ جھوٹ ہے بلکل بکواس ہے ٹھیک ہے کیا ہم اسی طرح یہیں لوگوں کے سامنے بات کریں یا تمہارے کمرے میں چلیں اچھا تم چاہو تو بہتر آ جاؤ ہومس مسکر آیا اور بولا وارٹسن میں کچھ منٹوں میں ہی لوٹ کر آتا ہوں ہاں تو مسٹر براؤن اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی صرف بیس منٹ ہی بیٹتے تھے کی ہومس اور وہ ٹرینر پھر سے واپس آتے دکھائی دئیے لیکن آپ اس ٹرینر کی سارے گسے والی رنگت مرجھا کر اپنا رنگ چھوڑ چکی تھی اتنے کم وقت میں ایسا بدلاؤں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جیسا مجھے سلاس براؤن کے چہرے پر دکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی بھوں پر پسینے کی بوندے جھلک رہی تھی اور چابک ہوا میں ہلتی ٹہنی کی طرح ہل رہا تھا اس کے تیور بھی اب گائب ہو چکے تھے اور وہ میرے ساتھی کی بگل میں گگیاتا ہوا ہے ویسے ہی چل رہا تھا کہ جیسا ایک کتہ اپنے مالک کے بگل میں چلتا ہے وہ بولا جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا میں انہیں پورا کر دوں گا ہومس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی اس نے ہومس کی آنکھوں میں ایک دھمکی بھری چتاونی دیکھی تو وہ کام گیا اوہ نہیں اس میں کوئی گلتی نہیں ہوگی یہ کام ضرور ہو جائے گا کیا مجھے اسے پہلے ہی بدلنا ہے یا نہیں ہومس نے ایک منٹ رکھ کر کچھ سوچا اور پھر زور سے ہنس پڑا وہ بولے نہیں ابھی نہیں میں اس بارے میں تم کو لکھوں گا ہاں اب اور کوئی چالا کے نہیں نہیں تو اوہ سر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں ہاں ایسا لگتا تو ہے میں کر سکتا ہوں اچھا تو تم سے کل بات ہوگی اتنا کہہ کر وہ اس آدمی کے ہلتے ہوئے ہاتھ پر دھیان نہ دیتے ہوئے جو کی اس نے انہی کے لیے باہر نکالا تھا واپس مڑا اور کنگز پائلینڈ کی طرف چل پڑا جب ہم ساتھ ساتھ پیدل آ رہے تھے سبھی ہومس نے کمنٹ کیا پرینر سلاس براؤن گھمنڈی لالچی اور ٹچے پن کا نایاب نبونا ہے میں شاید ہی ایسے کسی آدمی سے پہلے کبھی ملا ہوں تب کیا گھوڑا اسی کے پاس ہے اس نے پہلے تو گھڑکی دینے کی کوشش کی پر میں نے اس کی کرنی کا بیان اتنے صحیح ڈھن سے کیا کہ وہ یہ مان گیا کہ جیسے میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے واقعی تم نے پیروں کے اس نشان میں ایک خاص طرح کے چوکو اور انگوٹے والے نشان بھی دیکھے جو کی بالکل اس کے جوتے کے جیسا ہی تھا اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی بھی نوکر ایسا کام کرنے کی جرت نہیں کرے گا میں نے اسے بتایا کہ کیسے وہ اپنی عادت کے مطابق پہلے نچلے میدان میں آیا اور اس نے وہاں ایک اجنبی گھوڑا بنجر میں گھومتے ہوئے دیکھا پھر وہ کیسے اس کے پاس گیا اور اس کے سفید ماتھے کو دیکھ کر اسے پہچان کر کہ یہ تو مشہور گھوڑا فیورٹ ہے جس نشان کی وجہ سے ہی اس کا فیورٹ نام پڑا اور وہ پھر کیسے حیران رہ گیا اسے ایک موقع ملا تھا کہ یہی وہ گھوڑا تھا جو کی اس کے گھوڑے کو ہارا سکتا تھا جس پر وہ اپنا پیسہ لگا چکا تھا پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے کس طرح اس کی اچھائی اسے کنگس پائلنڈ کی طرف لے چلی اور پھر برائی نے اسے وہ راستہ دکھایا کس طرح وہ ریس کے غتم ہونے تک اس گھوڑے کو چھپا سکتا تھا اور پھر اس طرح وہ اسے واپس لے آیا اور اسے میپلٹن میں چھپا دیا جب میں نے اسے یہ ساری کہانی کو بتایا تو وہ ہتاش ہو گیا اور پھر کیول اپنی جان بچانے کی ہی گوہار لگانے لگا لیکن اس کے استبلوں میں تو کھوجبین کی جا چکی تھی اوہ اس کے جیسے پرانے کھراری کے پاس دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن اس کے پاس گھوڑا رہنے دینے میں کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ اس کی دلچسپی سے نقصان پہنچانے میں ہی ہے مائی ڈیئر فرینڈ وہ اس کی سیکیورٹی اپنی جان کی ہی طرح کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی پہنچانا ہی اس کی اوپر ہونے والی دیا کی آخری امید ہے ہاں کرنل روز اس معاملے میں زیادہ دیا دکھانے والا آدمی نہیں لگتا یہ معاملہ کرنل روز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے میں اپنے ہی طریقے سے کام کرتا ہوں اور جتنا مجھے لگتا ہے اتنا ہی کم یا زیادہ میں بتاتا ہوں فری ہو کر کام کرنے کا یہی فائدہ ہے ورڈسن میں نہیں جانتا کہ تم نے اس پر دھیان دیا کی نہیں پر کرنل کا برطاو میرے ساتھ تھوڑا ناومیدی بھرا رہا ہے اور اس کی قیمت پر اب میں تھوڑا مزا لینا چاہتا ہوں اس کو اس گھوڑے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا تمہاری مرسی کے بنا بلکل نہیں بتاؤں گا جان اس ٹاکر کو کس نے مارا ہے اس سوال کی بنسبت ان سب باتوں کی اہمیت بہت کم ہے اور اسی میں تم اپنے آپ کو لگاؤ پر آج کی رات کی ٹرین سے ہم لوگ لندن جائیں گے میں اپنے ساتھی کے لفظوں کو سن کر بھوچکا رہ گیا تم نے ابھی کچھ گھنٹے ہی ڈیوان چائر میں بتائے تھے اور اس نے اپنی چانوین اتنی ہوشیاری سے شروع کی تھی جو ابھی پوری طرح سے مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ وہ اسے پیچھ میں چھوڑ رہا تھا جب تک ہم ٹرینر کے گھر واپس نہیں آگئے اس کے مو سے ایک بھی الواز نہیں نکلا کرنل اور انسپیکٹر گھر پر ہمارا انتظار کر رہی تھے ہومس نے کہا میرا دوست اور میں رات کی ٹرین سے شہر واپس جا رہے ہیں ہم آپ کے خوبصورت ڈارٹ مور کی شاندار تازی ہوا کا مزالے چکے ہیں انسپیکٹر نے اپنی آنکھیں چھوڑی کی اور کرنل نے مزاکڑ آنے والے انداز میں اپنے ہونٹ گول کیے اور کہا تو آپ اس بیچارے سٹاکر کے قاتل کو گرفتار نہ کر پانی کی وجہ سے بہت نا امید ہیں ہومس نے اپنے کندھے اچھکائے اور بولے اس کام میں واقعی بہت سی کٹنائیاں ہیں پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسے بھی آپ کا گھوڑا کیوزے کو ریس میں بھاگ لے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جوکی کو اس کے لئے تیار رکھیں گے کیا میں آپ سے جان سٹاکر کی ایک فوٹو لے سکتا ہوں انسپیکٹر نے فوٹو لے فافے سے نکال کر اسے دے دیا مسٹر گرگوری آپ میری سبھی خواہشوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں کیا آپ یہاں تھوڑی دیر کیلئے رکھیں گے تاکہ میں اس نوکرانی سے ایک سوال پوچھ سکوں جیسے ہی میرا ساتھی کمرے سے باہر گیا کلنرل روز نے روخ پن سے کہا میں آپ کے لندن والے سلاکار سے تھوڑا نراش ہوں جب سے وہ آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ بھی آگے بڑے ہیں میں نے کہا کم سے کم آپ کو ان کی طرف سے بھروسہ تو ملا ہے کیا آپ کا گھوڑا ریس میں دوڑے گا کلنرل نے اپنے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا ہاں مجھے کیول بھروسہ ہی تو ملا ہے اور میں اپنا گھوڑا پانا چاہتا ہوں جب وہ دوبارہ کمرے میں گھوسے تو میں اپنے ساتھی کی بچاؤ میں کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ وہ بول پڑے ہاں تو اب میں تاوی سٹاک کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں جیسے ہی ہم گھوڑا گاڑی میں چڑے تب ہی استبل کی ایک لڑکے نے ہمارے لئے دروازہ کھولا فمز کی دماغ میں اچانک کوئی بات سوجھی انہوں نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کی باہوں کو چھوا اور کہا تمہارے استبل میں کچھ بھیڑے بھی ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے میں ہی کرتا ہوں سر کیا تم نے ان کے ساتھ کچھ ہوتی ہوئے دیکھا ہے نہیں سر زیادہ تو نہیں پر ان میں سے تین بھیڑے لگڑا آ رہی ہیں میں دیکھ سکتا تھا کہ ہوم سے بہت ہی خوش تھا اور اس نے خوشی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا میری باہ میں چکوٹی کاٹتے ہوئے بولے دور کی کھوڑی وارٹسن بہت دور کی کھوڑی بھیڑوں میں ہوئے اس خاص بیماری پر میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا مسٹر گرگوری ہلو کوجوان کرنل روز کے چہرے پر وہی بھاؤ تھے جو کہ انہوں نے میرے ساتھ ہی کی قابلیت کیلئے پہلے سے ہی بنا رکھے تھے لیکن میں نے انسپیکٹر کے چہرے پر ایک اتاولے پن کا بھاؤ دیکھا اس نے پوچھا آپ انہیں ضروری سمجھتے ہیں بہت ہی زیادہ ضروری کیا اس میں کوئی پوائنٹ ہے جس پر آپ میرا دھیان کھیچنا چاہیں گے ہاں گھٹنا والی اس رات کو کتے کے عجیب برطا پر اس رات کتے نے تو کچھ نہیں کیا چرلو کھومس نے کہا یہی تو عجیب بات ہے تو آگے کی کہانی میں کیا ہوا یہ جاننے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو تو ہٹ کر ہی لیجئے جسے آگے آنے والے اپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو بنے رہیے میرے ساتھ اور ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے الویدہ